اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ فور یو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریسے ہوں گے اور میرے چینل دیکھ رہے ہوں گے تو پلیس میرے چینل کو ایسا ہی زیادہ لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیو کو اور جو لوگ نیو آئے میرے چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ مند بھولئے گا تو جی آج بہت سردی ہے تو میں نے سوچا کہ میں کافی بناوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ویڈیو بھی شیئر کروں تو کیسے جو ہے میں گھر میں بہت ایزی طریقے سے ہینڈ بلینڈر سے میں کافی تیار کروں گی بہت ایزی طریقہ ہے اور بہت ہی یمی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا اور سردیوں میں تو نزلہ زکام جو ہے آپ ایک کپ پی لیں تو نزلہ زکام جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ضرور سردیوں میں جو ہے وہ کافی اسمال کیا کریں تو یہ ہمیں سردی سے بھی بچاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں یہ جو کافی ہے یہ والی لیے میں نے میں نے ساشے لیے یہ نیس کیفے کی جو ہے کلاسک فلیور جو ہے یہ وہ میں نے ساشے لے لیا ہے ایک چمچ یہ تقریباً دو چمچ جو ہیں وہ کھانے کے یہ کافی ہے اور یہ جو چینی ہے اس سے ڈبل جائے گی اگر یہ دو چمچ ہے تو یہ چار چمچ جو ہیں اس میں چینی جائے گی اگر آپ کم استعمال کرتے ہیں تو آپ تین چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں یہ صرف میں چمچ کے ساتھ آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک چمچ یہ دو چمچ بس صرف اتنا اس میں بانی جائے گا اب میں اسے بلینڈ کرنوں گی مجھے تقریباً پانس سے دس منٹ جو ہیں وہ لگ جائیں گے ایسے کر کے آپ اسے بلینڈ کرتے ہیں یہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے یہ لگانہ اس کی جو شکل ہے یہ چینج ہو جائے گی کو کلر بھی جو ہے اس کا چینج ہو جائے گا لیکن ہم نے یہ ہی پہ جو ہے وہ رک نہیں جانا اسجاب نہیں ہے اور جا آپ کریمی کرنا encourage ہے اور یہ جب تک بلکل سکن کلر نہیں ہو جاتے بلکل بھی اس کا کلر جوہ وہ ڈارک نہیں رہے گا ہ بلکل والت والی بلوسی ہو جائے گی اور کریمی جو ہے وہ شکل میں آجے گی تب تک جو ہے ہم نے یہ Belanڈر باعی جانے اور اسے بیٹ کرتے جانے ہم نے اب دیکھیں اس کا کلر جو ہے مزید جو ہے وہ چینج ہو گیا لیکن ابھی میں اسے اور بیٹ کروں گی تھوڑی سی محنت ہے چیز جو ہے وہ جتنی محنت تو اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے بس ہاتھ سے جو ہے تھوڑی سی محنت کرنی بڑھتی ہے اور بن جاتی ہے تو میں اسے تھوڑا سا اور بلین کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ تو جی کوفی جو ہے وہ ہماری تیار ہے یہ دیکھیں بلکل کریمی شیپ میں جو ہے وہ آگئی ہے یہ دیکھیں بلکل ایسی ہی ہونی چاہیے اور اس کا کلر بھی دیکھیں کتہ لائٹ ہو گیا تو یہ ہماری تیار ہے اب میں یہ بٹل لے لوں گی اس میں جو ہے دو کپ میں دوٹ کے ڈال دوں گی اور اسے بلکل سیمپل طریقے سے جو ہے آپ نے گرم کر لینا ہے جیسے چائے کے لیے گرم کرتے ہیں بہت اچھے سے آپ نے اسے ایک بوائل دیں اور اچھے سے گرم کر لینا ہے چینی نہیں آپ نے شامل کرنی ابھی کیونکہ چینی اس میں ہے تو اگر کم لگی تو پھر میں شامل کروں گی ورنہ جو ہے آپ نے پہلے چیک کر لینا ہے اور جو پانی ہے وہ میں میں نے صرف اتنا ہی یوز کیا تھا جتا میں نے آپ کے سامنے ڈالا ہے میں نے اور پانی اس میں کوئی چیز بھی میں اس میں اور ایڈ نہیں کی نہ چینی نہ کافی اور نہ ہی پانی یہ اسی تھوڑی سی کافی سے ہی جو ہے وہ اتنی تیار ہو گئی ہے آپ اگر اکیلے پیتے ہیں تو آپ کا ایک ہفتہ جو ہے آرام سے گزر جائے گا آپ بنا کر اسے فریج میں رکھیں ایک ہفتے تک آپ آرام سے جو ہے دودھ گرم کریں اور اس میں جتی آپ کافی ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈالیں اور بنا کر پیئے انجوائے کریں تو میں آپ کو دودھ گرم کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتی ڈالوں گی میں تو دودھ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بوائل ہو چکا ہے یہ دودھ اب جو ہے یہ ایک چمت جو ہے میں اس میں ڈالوں گی کپ میں اور میں یہ تو سمپل طریقے سے میں نے جو دودھ ہے وہ بوائل کر دی ہے اس میں کوئی بھی چیز نہیں شامل تھی میں نے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ میں کپ میں بھڑ لوں گی اب جو ہے میں چمت سے اسے ایسے ہلکا ہلکا سا جو ہے میں اسے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں جہاں جو ہے وہ بننا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو جی اتنے سے کپ میں جو ہے وہ ایک چمت جو ہے وہ کافی ہے تو یہاں پر آپ چینی جو ہے اپنی چکھ لیں اگر کم لگے تو آپ اور بھی شامل کر لیں تو یہ جو ہے ہماری ہوم میڈ کافی جو تھی ہینڈ بلینڈر کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بہت ہی ایسی طریقے سے بنانا سکھائی ہے تو دیکھیں کتی زبردستی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ قریب سے بھی دیکھ لیں آپ کتی زبردستی جو ہے وہ ہماری ہوم میڈ کافی جو ہے وہ تیارہ دیکھیں کتی فلفی سی بنی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بس ایک بار کی محنت ہے آپ کو ایک ہفتہ جو ہے وہ کہیں نہ جانا پڑے گا اور نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑے گی فریس سے آپ نکال لیں اور ایک چمر ڈالیں گرم دودھ میں اور کافی جو ہے وہ آپ کی تیار ہے یہ جو باقی کا جو ہے وہ کافی بچی ہے وہ میں یہ جیم والی شیشی لے لیے اس میں میں ڈال کر فریج میں جو ہے میں ایک ہفتے کے لیے رکھ دوں گی تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ساتھ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور جو لوگ نیو آئے میرے چینل پر وہ سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دوانا مند ہو رہے گا میں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک آپ اپنا خیار رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ